رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علیہ نعمہ الظاہرت والباتلت قدیمًا و حدیثًا والصلاة والسلام علیہ نبیه ورسوله محمد وآلہ وصحبه الذین صاروا فی نصرہ دینی سیراً وحسیساً وعلا حمد نبیه ورسوله محمد ورسوله نبیه ورسوله محمد شیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مداداً اللہ نبیه ورسوله محمد 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 لفظ رحمان دا مانا بھی رحم کرنا رحم کرنے والا اور رحیم دا مانا بھی رحم کرنے والا لیکن انہ دو ماندے معنیہ وچھ فرق ہے رحیم تو مراد اللہ دی او رحمت ہے جلی صرف مؤمنین واسطے خاص ہے اور جڑا لفظ رحمان ہے اے بروزن مل آن ہے یعنی اللہ پاک دی او رحمت جلی دنیا دے ہر بندے واسطے ہر نیک واسطے ہر بد واسطے ہر مسلمان واسطے ہر کافر واسطے ہر درندے پرندے واسطے ہر انسان واسطے فرمایا اللہ پاک الرحمان نے کائنات دے رب دی الرحمت پوری کائنات تو غصی ہے ساری کائنات دے گناہ گارہ دے گناہ اے تھوڑے نے اللہ دی رحمت اے دے نڑو کتے زیادہ ہے صرف ضرورت اس بات دی ہے کہ اسین اپنے مالک ملک ونہ رجوع کر لیے اسین اللہ پاک دی ذات پاک دی معرفت حاصل کر لیے اور یقین جانو جنہ نے اللہ دی معرفت حاصل کر لیے نا جنہ اپنی یاری تے اپنا پیار تے اپنی محبت دا معواں تے مرجاں اللہ دی ذات بنا لیا ہے اللہ دے قسمیں اور دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے نہیں آخرت اندر بھی کامیاب ہو گئے نہیں اللہ شانو بھی توفیق دے اسین اپنی زبان جو ہر وقت اپنے مالک دی عظمت بیان کر دے رہی ہے قرآن کریم دے ایک مقام تے اللہ فرما دے نے کلن قد عالم صلاتہو و تسبیحہو اے بندے ہو اے انسانوں اے دوڑے تے مائیے پڑھنوالے ہو اے گانے گانوالے ہو اے فلمہ دے ڈائلگ یاد کرنوالے ہو اے جوانوں ٹک ٹاک تے اپنیاں جوانیاں برباد کرنوالے ہو اے سارا دن لنگ جاندہ ہے ساڈیاں نین تاں کھاندے ہو ساڈی عطا کر دا اکسیجن استعمال کردے ہو ساڈے سورج دی روشنی حاصل کردے ہو ساڈے چاند دی نمی نمی روشنی حاصل کردے ہو میریاں نین تاں کھاندے ہو تے سارے دن ویچے ایک وری بھی میں نو یاد نہیں کردے ہو ایک وری بھی میرا نام نہیں لیندے ہو سنو کلن قد عالم صلاتہو و تسبیحہو فرمایا کائنات دی ہر چید ساڈی حمد کردئے ساڈی سنا کردئے ساڈی تعریف کردئے بلکہ ایک مقام تے فرمایا اے جڑے سائے جدو ٹال جاندے نے اس سائے بھی اللہ دی ہم دو سنا بیان کردے نہیں کردہ تے بندہ نہیں کردہ نہیں ذکر کردہ مالک دا تے انسان نہیں کردہ اوہ زبان کا دی زبان ہے جس زبان چو اللہ دی ہم دو سنا دے ترانے نہ نکڑا اس وقت ہر وقت اللہ دے ذکر نڑا اپنی زبان اتر رکھیا کرو ہر وقت اللہ دی ہم دو سنا کریا کرو یاد رکھو میرے مالک دی تعریف دے کلمات اتنے نہیں کہ کدھی مک سک دے کدھی ختم ہو سک دے نہیں اللہ نے کیا کہ اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر سنیں اللہ دا قرآن میرے گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد نبی باغدہ نام آئے درو دھوڑی پر دے او جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سن کے لوگوں ٹھانڈ سینے وچ بہن دیئے دل دی دڑکن بول بول کے صلی علا پی کہیں دیئے میرا یاکا سب تو عالا سب تو شان سوایا ہے او جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق پہنچایا ہے او چل دا جاوے فرش تھی آواز فلک تک بہن دیئے دل دی دڑکن بول بول کے صلی علا پی کہیں دیئے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا در آو میرے گھر تو سان دے پیرو مرشد جناب محمد کھل کے کھل کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائے پاک تے نادلن والاو اللہ دا قرآن بیان کردائے فرمایا کل لوکان البحر مداد لکلمات ربی لَنَا فِدَا الْبَحْرِ قَبْلَ اَنْتَنْ فَدَا قَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْا جِنَا بِمِسْلِ مَدَدَا صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا میرے مابو پیغمبر ذرا دنیا دے لوگان دے سامنے اعلان کر کے کہہ دونا اللہ کو اکبر اللہ لوکان البحر مداد لکلمات ربی اگر میرے رابدیاں حمدہ لکھنواستے اگر میرے رابدیاں کی بریانیاں لکھنواستے اگر میرے پروردگار دیاں شان نہ لکھنواستے اگر میرے اللہ دیاں حمدہ دے کلمات لکھنواستے اگر میرے خالق و مالک دیاں سامنہ دے کلمات لکھنواستے جنا جناب سممدر نا وہ سیائی بنا دیتا جائے تے کائنات دے جننے درختنے نا وہ ساری دے ساری کلمہ بنا دیتے جامن بندے بے کے لکھن لکھ جان اللہ دیاں حمدہ بندے بے کے لکھن جان اللہ دیاں سنام آؤ بندے بے کے لکھن لکھ جان اسماعِ حسن آؤ بندے بے کے لکھن لکھ جان میرے رابدیاں فرمایا سممدر مکسک دائے درخت مکسک دینے کلم مکسک دینے بندے مکسک دینے پر میرے رابدی عظمت دیترانے مکسک دے رابدی عظمت دیترانے مکسک دے اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ بڑو بڑو لا الہ اللہ جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام ہر شیفانی اس دنیا کی باقی اس کا نام مولا اللہ 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 ہو لا رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناز تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں سید ناظرہ موسی علی کھلانا میں کائنات ہر چیز نور کتاب یا کرنا تو اٹھا الہ میں درندی آندہ بھی راد کاؤں ساری کائنات نو کھلانا بندیا نو بھی کھلانا موسی ساری نو کون کھلانا دھائے اللہ ایک قرآن جلی ہے اللہ رب دار عزت فرما دے نے فرما یا وما من داب تین فی لرز اللہ علی اللہ ہی رضو گوہا اور کائنات دے لوگو اس دنیا کائنات اندر اس ست زمین تے چلن والے ہر بم دے روزی دا ساں چکیا ہو آئے اس ساں کھلا آم 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 تو آڈا پیٹ پڑنا ساڈی دی دی میدار گے تو آنو صبح دا ناشتہ کروانا ساڈی دی میدار گے تو آنو تو پیر دا کھانا کھوانا ساڈی دی میدار گے تو آنو شام نو دینر کروانا ساڈی دی میدار گے اللہ تسی کھلا دی فرما آم آم اللہ تسی پی لان دی فرما جی جی اللہ دی مات آڈائے فرما جی جی اللہ دس سو تے سی نا راشن کی تو لبد ہے لہن کی تے لائیے کتار کی تے لائیے ای تے تے بندے راشن بندن والے سانو لینہ چھ کھڑا کر دینے غریبان کہیں دینے لہن چھ لگ جاؤ رادم زادی کہیں دینے کتار تے لگ جاؤ ای تے آتا لینہ ہو وے لہن چھ لگ پہند ہے راشن لین ہو وے لہن چھ لگ پہند ہے سانو دس سو تے سہی نا اسی لین کتھ بنائیے اسی کتار کتھ بنائیے کتھ جہاں کے مگ کتھ کھلو کے چوڑی پھلائیے جگہ دا سدیوں نہ دا کے وقت تو پہلا لین چھ لگ تے روزی لہ لئے فرمایا گال سنو بندیوں گال سنو لین بنان دی لور کوئی نہیں اللہ کیوں نہیں لین بنان دی لور فرمایا وَای یا اللہ مُ مُ سَو دا فرمایا اپنے اپنے کرے چلے جاؤ تانو کھلانا بھی ساڈی دی دی داری تو آڈے کھار بھی جب پچانا بھی ساڈی دی دی داری ہے جتے ہوگے رید کو تے پہن جائے گا جتے چلے جاؤگے کھانا دانا اتھے پون جائے گا اور کدھی اللہ پاک نے بھی بندیان لین چلایا دسو بھلا کدھی یہ جو ہویا ہے مال کل ملک دے سامنے لین چلگنا پوے نا نا کتنا بڑا بادشاہ دین دائے بغیر کتار تو دین دائے کھلان دائے بغیر کتار تو کھلان دائے اللہ اکبر اللہ توجہ کر نا در آؤ تائی تی اللہ والا تڑپ کے کہند دائے زمان ردق دا رب نے اٹھایا تو گھر رکھ لو کیوں مگ نائے زمان ردق دا لگ دائے اس یا این ہی ڈھنڈ کر دیتی بھی تسی ٹھنڈ ہی ہوگئے ماشاء اللہ اللہ ہو زمان ردق دا رب نے اٹھایا تو گھر رکھ لو کیوں مگ نائے زمان ردق دا رب نے اٹھایا تو گھر رکھ لو کیوں مگ نائے ہو اللہ دے قرآن سمجھ جایا تو گھر رکھ لو کیوں مگ نائے ہو جی میں بند آ گئے میرے رب رحمان دا دار ایک ہے اللہ 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 توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اے سارے ہندہ سارے کی ہے نا جی دا جی دا سارے ایک تجڑا جکان دا بھی دار ایک تیز رہ ہاتھ چوک سبحان اللہ 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 اوہ جی میں بند آ تیرا سار ایک ہے اے میرے رب رحمان دا دار ایک ہے اے میرے رب رحمان دا دار ایک ہے تیرے سار نو بھی رب نے بین آیا تو گہرہ کو لو کیوں مگ نائے زمہ رضا دا رب نے اٹھایا تو گہرہ کو لو کیوں مگ نائے اللہ اللہ شارگ تو نزدیک دیسے اوہ دا جگتے کوئی کوئی شریک دیسے اللہ شارگ تو نزدیک دیسے اوہ دا جگتے کوئی نہ شریک دیسے دیسے کوئی 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 نا دیسے کہل لیا تو گہرہ کو لو کیوں مگ نائے زمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو گہرہ کو لو کیوں مگ نائے میری گھر تو ساندے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ وآلہ 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 دیسے نتنا دن وآلہ قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد قلمات ربی ولو جناب مسلی مدد اللہ اکبر اللہ قربان جام نبی پاک صلی اللہ وآلہ فرما دینے اللہ پاک نصط اصمام تے اپنے ایک کار بنائے اس کار دا نام اللہ نے بیت المامور رکھے بیت المامور وہ بالکل خانہ کابا جز مبتے یعنی جتے خانہ کابا این رید بلکل برابر ستم آسم تے بیت المامور اللہ 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 او دا تواف فرشتے کر دینے یہ دا تواف بندے کر دینے اللہ لگا لگئے اللہ سونے آگا انان مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اللہ 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 انان مکہ دی بہار بھی دکھا دے مدینہ دا بدار بھی دکھا دے اللہ خواہ بمن بار بار کیرزن بندے میں محبت گھر جمع ہر آگ گمبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو تیب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کبھی جو تیب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ اکبر لاؤ اگر تم غور سے میرے نبی کی نار تو سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نار تو سن لوگے میرا دعوی ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اللہ اکبر لاؤ زمین تے خانہ کعبہ آسمان تے بیت معمور زمین تے بیت لاؤ ادہ تواف بندے کر دینے ادہ تواف اللہ دے فرشتے کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنے فرشتے اتنے فرشتے اتنے فرشتے تواف کرن والے نے کھیڑا فرشتہ کوری تواف کر لیں دائیں قیام تک دوبارہ دیواری نہیں آن دی اتنی اللہ دیا ہم دا کرن والے فرشتے اتنا اللہ رب دل جد کلمات پن والے فرشتے اللہ اکبر اللہ میں قربان جام ایک اور حدیث مات فرمائے میرے یارت ساند پیر مرشد جان آب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دی جڑا آسمان آسمان چیر چیر کردہ چیر چیر کردہ کمیں پلا جمیں کسے چھات تے وزن دی آدھا ڈال تے نیچے کھڑے ان والے بندیاں او دے ویچو ایک گواہ سنائی دی دی فرمایا آسمان لچ کمار دائے آسمان چیر چیر پیا کردہ مابوبا کے دے نار فرمایا فرشتیاں دے پہار نار فرشتیاں دے بجان دے نار این فرشتے این فرشتے این فرشتے فرمایا کائنات دے لوگو پورے ستہ آسمان ناد اندر ایک بلشتوی جگہ خالی نہیں جتے کوئی فرشتار لاگ سجدہ نہ کردہ پیا ہو بے ہر جگہ تیرا بگے فرشتے سجدے چیڑھے پینے کوئی اٹھے سجدہ پیا کردہ مالک کے کوئی اٹھے سجدہ پیا کردہ مالک کے کنیا شانہ نے میرے مالک دیا کنیا ازمتہ نے میرے مالک دیا کنیا پلندیا نے میرے مالک دیا کنیا اچھا مقام میرے خالق دا کتنا اچھا مقام میرے داتا دا کتنا اچھا مقام میرے لاج پال دا کتنا اچھا مقام میرے دستگیر دا کتنا اچھا مقام میرے غوثیں آدم دا کتنا اچھا مقام میرے سونے پہ جناب کائنات دے مالک دا اچھیا شانہ میرے اللہ دیا اللہ اللہ واشانہ رب رحمان دیا ہاں واشانہ رب رحمان دیا اوکی میں ست اسمان کلارے نے اوکی میں جگ مگ کر دے تارے نے اوکی میں سورج دل شگارے اوکی میں کرنا چند نوران دیا واشانہ رب رحمان دیا ہاں واشانہ رب رحمان دیا اللہ اکبر لا توجہ کرنا درا اے فرشتے بھی اللہ دیا ہمدہ کرنے تھی آسمان والے بھی کرنے سانو بھی کرنیا چاہی دیا نہیں کہ نہیں سانو بھی اپنے مالک دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہی دا کہ نہیں آؤ سنو نبی پاک نے کی فرمایا اللہ دے محبوب پیغمدر نے کیڑے کیڑے کلمات دسے نے جنہا نو زبان چو پڑھ دے رہنا چاہی دے ادا کر دے رہنا چاہی دے تیکنی آپ بلمدیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما عبد نے ایک کلمیں پڑھے آکھ روکڑے کلمیں سبحان اللہ ہی وابی ہم دیگی سبحان اللہ ہی العظیم میرے نار ملکے پڑھو خان سبحان اللہ ہی وابی ہم دیگی سبحان اللہ خیلہ جمدانہ نہیں پڑھنا مائیہ نہیں پڑھنا دھوڑے نہیں پڑھنے کھل ماں دے ڈائی لگنے پڑھنے اور دیاں بیٹھ دیاں آ دیاں جا دیاں پہن دیاں پہن دیاں پہن دیاں پہن دیاں پہن دیاں سبحان اللہ ہی وابی ہم دیگی سبحان اللہ ہی العظیم اللہ اللہ فیادہ کی ہوئے گا نبی پاک فرما دل کلمتانے حبیبتانے دل الرحمن خفیفتانے علل لسانے سقیلتانے فی المیدانے سبحان اللہ ہی وابی ہم دیگی سبحان اللہ ہی العظیم فرمایا دو کلمیں دو کلمیں فرمایا اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پہ بڑے آرام سے آ جاتے ہیں میرے خیال نکے نکے بچانوی پڑھ لگیا مشکل نہیں ہوئی اڈے اکھے نہیں ہوئی اڈے مشکل نہیں اور جناب کوئی اڈی پریشانی والے جملے نہیں اے جناب بابی تے دیاں گاڑا کڑ رہی دینے اور جناب مان مان دیاں گاڑا دبان چوکڑ دینے ایک ہی جملے نے ہلکے جے جملے فرمایا جڑا بمدائے دو جملے پڑ دائیں کل قیامت والے دین جدو ترازو بچنا جملیاں نو رکھیا جائے گا نیکی والا پلڑا پارا ہو جائے گا نیکی والا پلڑا پارا ہو جائے گا کی پڑیاں سبحان عظیم اے یاد کر جملے اے پڑیا کر جملے اے زبان چوہ دا کریا کر جملے حضرات زیوکار جس رب نے زبان دیتی جہو دی تعریف نہیں کرنی تے کیدی کرنی جس رب نے اکھان دیتی جہو دی تعریف نہیں کرنی تے کیدی کرنی جس مالک نے دل دیتا جہو دا ذکر نہیں دل ویچ بٹھانا تے پھر جہو دی کر بٹھانا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام کسی لیکھ دینے حجرہ جملے سبحان اللہ اے بڑا قیمتی جملے اللہ سید نادرات سلمان علی صلی اللہ سلام اللہ دے بارگزی دا پیغمبر اللہ دے چنی دا پیغمبر ایک دن او نام دا اپنے تخت بیٹھنے تخت ہوا چڑیا جار اوڑیا جار ایک جاٹ بندہ زمی دار بندہ اپنے جناب پیٹی ویچ کام بیا کر دا کھی دی ویچ لگ گائے جوہر جناب اتے بیک ہن حضرت سلمان پیغمبر جب تخت اڑیا جار رہ تے اتا مو کر کے کہند صبحان اللہ کی کہندہ ہے صبحان اللہ اللہ تم پا کے کیا کرو نہ مالک نہ اللہ انہیں مو مو تا کر صبحان اللہ صبحان اللہ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جمنا سنا دیتا تینارے بیکھیا کی میں تانوں بے خدا پیائے کسان بمدا حرمایا میرا تخت دے کوڑ لے کے جاؤنا حواہ دے در یہ تخت جنابی سلمان دا اتاریا گیا ایک قرآن بے چلی گیا ہے حضرت سلمان دا تخت حواہ ماں بے چڑیا کر دا اللہ نے حواہ ماں بے نام دیتا بے کر دیتیا سورہ سبا بے چلی گیا ہے حضرت سلمان پیغم در دا تخت دے کوڑ لے داریا گیا آپ فرما دینے ہو بے لیا گار سنخان اے اتا مو کر کے میرے والے وے کے کی پیا کہندہ سے کہندہ جی میں کوئی بری گال دنیزی کر دا ہو میں تو آڈی بارے کونجدہ جملہ نہیں بولیا پھر بھی داستے سہی نہ کہندہ کیسے جی نہیں نہیں میں کو تو آڈی بارے فرمایا بولتے سہی داستے سہی کہندہ کی پیاسے کہندہ جی میں تو آڈی شان وے کے اپنے اللہ دی شان بیان کر رہا سا میں اپنے مالک دی عظمت بیان کر دیا سا بھالا تیرین عظمتہ بلندنے تو جناب سلمان اتنیاں تاک دا تاکی دیا آکھیا کیوں وہ کہندہ جی میں تو آڈی بارے مو کر کیا کہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فرما دینے گال سن بے لیا ایک وقت آئے گا سلمان پیغندر بھی دنیا تو ٹور جائے گا تخت بھی مک جائے گا پر تیری زبان چو نکلیا جملہ سبحان اللہ قبر بیچ بھی تیرے نال جائے گا حشر بیچ بھی تیرے نال جائے گا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما میرے رابدیاں حمدہ میرے رابدیاں سناماتے کی بریانیا اللہ لائک دوسرے مقام تے فرمایا تبارک اللہ بیده الملک اللہ اللہ فرمایا اللہ بابرکت زادے وہ لمد و بالا زادے تبارک دا مانا کیا ہے تبارک اللہ زیبید ہی الملک ایک محدث فرماتے ہیں میں تبارکہ کا مانا یاد کرنے کے لئے سیکھنے کے لئے لکلا میں پتا کروں کہ تبارکہ کا مانا کیا ہوتا ہے میں نے سوچا میں عرب میں جاؤں گا کیونکہ یہ قرآن عربی میں اترا ہے عرب کے لوگوں سے مجھے سعی پتا چلے گا کہ تبارکہ کا مانا کیا ہوتا ہے وہ گھمدنے میں عرب دل آکے جمدر گیا وہ دیکھ کسی عالم نو ملنا ماں کسی محدث نو ملنا ماں مجھے کڑو پوچھنا ماں تبارکہ دا مانا کیے میں نے شام دا ٹیمے میں کربی بستی دے کڑو دا آبار باندی بستی دے کڑو دی گدرے آو بستی تو بار بچے کھیڑ دے پہنے دے کھیڑوں نہ دکھیے ایک کچھا سارا تیلہ ہے سارے بچوں سے تیلے تے چڑھندی کوشش کر دینے کوئی آج چو تھلے ڈگ جاندہ ہے کوئی تھوڑا جاؤتے جا کے نیچے چلا جاندہ ہے ایک لڑکہ ایک بچہ کامیاب ہو گیا چڑ گیا تاں تیلے تے تے سارے پیچھے رہ گیا تے تھلے رہ گیا وہ اتاں کھلو کے کی کہندہ اللہ آنا تبارک تو علیکم اللہ آنا تبارک تو علیکم اور میں توڑ ساریاں تو اچھا ہو گیا وہ کہندے نے میں اتنی واپس مڑایا اس بچے دے کڑوں میں نمانا سمجھا گیا فرمایا تبارک اللہ جی بیادی ہی الملک تبارک آدم مانعے وے جہدے تو سارے تھلے خونوں سب تو اچھا ہو وے میرا اللہ سب تو اچھا میرا مالک سب تو اچھا میرا خالق سب تو اچھا اللہ کو اکبر لاؤ شارگ تو نیڑے اللہ سانوہ سمجھینا تو کلا اللہ اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سانوہ سمجھینا تو کلا خالق مالک راج کی جگدہ اس دی شان بلم دے دنیا دا در را در رائیں او دے مٹھی دے وچ بم دے اسی ساج دیوں مسجودے اسی عابدیوں معبودے ساڑا عصبین کوئی نہیں بلک سنو سمجھینا تو کلل ساڑا عصبین کوئی نہیں بلک سنو سمجھینا تو کل ساڑی اللہ نال پری تے ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑی اللہ نال پری تے ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑی اللہ نال پری تے ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلل شاہ رگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلل اللہ اکبر اللہ میری گھر تو سا دے پیرو مرشد جناد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرما دے نے جیڑا بندہ تین جملے چار جملے نے تے صبح دے وقت جیڑا بندہ چار جملے پڑھ دا ہے تین وری جملے چار نے پڑھنے کی نہیں وریب تین وری جملے چار نے پڑھنے تین وری نے فرمایا جیڑا بندہ جملے زبان چو پڑھ دا ہے صبح دے وقت تین دفعہ اللہ پاک کو دیتے کرم فرما دے نے اور او دے سارے جوڑان دا تین سو ساٹھ جوڑان دا اللہ پاک صدقہ کر لیں دے نے کیونکہ جدو بندہ اٹھ دا ہے ہر جوڑ دے بدلے بندے دے ہوتے صدقہ نادم ہو جاندہ ہے یہ جملے پڑھنے لو سارا کچھ ادا ہو جاندہ ہے یہ جملے کے لئے نظرہ یاد کرنا ہو آج تو بعد پڑھنے سبح دے وقت ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا در آو خوزی کو گے بڑے اکھے جملے ہونگے نانا ہو بڑے سوکے جملے سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی آدادہ خلقی ہی واردہ نفسی ہی وزینہ تارشی ہی ومیدادہ کلماتی اللہ اللہ چار جملے چار جملے سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی آدادہ خلقی ہی واردہ نفسی ہی وزینہ تارشی ہی ومیدادہ کلماتی ہی فرمایا جڑا بمدائے تین بری چار جملے جملے زبان چوہدہ کر دائیں اللہ پاک کو دے تے کرم فرما کو دے جوڑا دے صدقات نو قبول کر دینے اللہ کو اکبر اللہ دے مانا کی ڈا سوڑا سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی اللہ سونے آن اسی تیری یا تریفہ کرنے آن سلامہ کرنے آن تیری پاکیدگی بیان کرنے آن تیری یا حمدہ دے لار اکمانا سبحان اللہ ہی وابی حمدہ دی اگی کی آدادہ خلقی ہی اللہ تیسی تیری تعریفہ نہیں کرنے آن جنہی تیری مخلوق ہے سانو کی پتا کی نہیں فرما اللہ جنہی تیری مخلوق ہے نا اسی تیری مخلوق دی جنہی تعدادے انہی تیری تعریف کرنے آن آدادہ خلقی ہی اگیا کھیا بار رضا نفس ہی اللہ سونے آن اسی تیری تعریفہ اینی کرنے آن جے دن تو راضی ہو جائے اللہ جنہی راضی ہو جائے انہی تیری تیری تعریف کرنے آن اللہ کو اکبر سبحان اللہ ہی وابی حمدی کی آدادہ خلقی ہی وردانت سے وزینہ تارشے کی اے سونیا محلکہ اسی تیری تعریفہ جنہی تیری تعریفہ کرنے آن جمیں تیرے عرش دی زینتے جمیں تیری عرش دی بلندی ہے وزینہ تارشے ومدادہ کلماتے ہیں سانوں نہیں پتا تیری تعریف دے کلمات کتنے ہیں تینوں تے پتا ہے تیری تعریف دے کلمات کتنے ہیں اللہ جنہی تیری تعریف دے کلمے نے اسی ہو جے مطابق تیری تعریف کرنے آن اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما فرمایا کل لوگان البحر مدادل کلمات ربے لانا فید البحر قبلان تنفادا کلمات ربے وَلَوْا جِعْنَا بِمِسْلِی مَدَادَا اللہ دی تعریف کرو ہر وقت کرو دامے در میں سہنے کرو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں کرو آم دیاں جام دیاں چال دیاں پھر دیاں کرو تاکہ زبام تاڑی اللہ دی ذکر نالتا روے اور خالق الملک تاڑے پہ رادی روے اللہ دی بارگام در دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل سخاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام یہ نجم کی دعایت ہے بو درہوں کے بو سفیان اور کیوں ہم کن پیارے ہوں آکان سوارے ہیں سب آل سخاب نبی اللہ کے پیارے ہیں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینہ ہے کیا بات ہے جینے کے عرصہ خوبہ تیبہ کی گلیوں سے وہ گدرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سزادیں سزادیں کچھلے سی طرح غدی جاندے سارے اللہ اللہ سزادیں والا جزادیں والا وہ سارے دکھوں کی دبا دیں والا یوسف کو بائیوں نے کوئے میں پھینکا یوسف کو بائیوں نے کوئے میں پھینکا وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا سزادیں والا جزادیں والا اللہ رحمہ اللہ کریں میں روک رہا دونوں پھائیں ہیں والدین واسطے موسطقی دعا کا آج انشاءاللہ اللہ دے داریتی آتے ویکھیں تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے داریتی آتے ویکھیں تینو رنگ لگ جانگے اللہ رحیمے اللہ کریمے اللہ رحیمے اللہ کریمے روک رب نمنا تے ویکھیں تینو رنگ لگ جانگے بھرو کے رب نمنا تے بے خیتیں رنگ لگ جانگے نو مارچ برو نو جون ایاسین اسلامیک سینٹر اور میاں محبوب صاحب اور مدسر اسلامیک سینٹر انہا سارے ہاں توپا لائیاں نے صدیہ کر کے ایجناب ایڈ لیٹا میں بڑھیاں تیز لائیاں انہاں لیٹا نے اگے اکھان دا جڑانا خرابی کرتی ہے اللہ دے سپور دے اینا آج دی تقریر کار کر لیے تانو اینا دے مل جائے گی الحمدلو چلسی کی جانگے علیدی شاہوں پاتے مارے گی گڑا سونا لگ دا جنام علیدہ اور گڑا پیارا لگ دا جنام علیدہ کیوں بھگیاں نو من نئے غلام علیدہ خیبردہ کی لاعات جس نے گیر آیا خیبردہ کی لاعات جس نے گیر آیا حسنو حسین دا بابا کہلا آیا حسنو حسین دا بابا کہلا آیا چلسی کی جانے مقام علیدہ تنگی کی جانے مقام علیدہ شرابی کی جانے مقام علیدہ واس بہا پی جانے مقام علیدہ کیڑا سونا لگ دا جنام علیدہ کیوں بھگیاں نو من نئے غلام علیدہ الحمدللہ رب العالمین دو جمعے کتے ہیں انہیں پلا میرے دو جمعے کتے ہیں انہیں ایشاہ مسجد انہیں پتا ہے ماشاءاللہ ہر مہیندہ پہلا جمعہ تے ہر مہیندہ تیسرا جمعہ تیسرا جمعہ ایک دو میں جمعے مسجد ایشاہ دویچ میں بکلم خود پڑھانا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اللہم صلی علی محمد و علی محمد نکمہ صلی تعالی ابراہیم و علی محمد انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد نکمہ بارک تعالی ابراہیم و علی محمد انکہ حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب مشفاہ آتا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتہ کرہ اندر اسپطالہ اندر اگر روم رکھ بے روم رکھ جتنے بیمار نے سب مشفاہ آتا فرما یا اللہ مقروضہ دے کر دے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دنا دے دور فرما یا اللہ اس مسجد نو ادھے خطیب نو امام نو معاملین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑے آج دے میز بان نو اللہ سب نو برکت اطاف فرما صدر صاحب جڑے و بیمار نے دعا کر اللہ اندر شفاہ آتا فرما اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب اندر شفاہ آتا فرما یا اللہ جو سنیا سنا عمل دی توفیق اطاف فرما اگر کو کمی کو تائیرے گی ہو یا اپنی رحمتنا درگزر فرما و صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و آلہ و صحابت بائی رحمتنا درگزر